تو پاکستان سے ایک بار پھر نیوکلئر بنگ کی دھمکی آئی ہے پاکستان کے منطری نے بھارت کو جد کی دھمکی دی ہے پرمانو جد کی گیتر بھب کی سامنی فرم پاکستان اور بھارت میں کشیدگی ایک بار پھر اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے پاکستان میں دشدگردی کی کاروائیاں کرنا انتہا پسندوں کو خفیہ طریقے سے فنڈنگز مہیا کرنا بھلوجستان میں ایران کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرنا یہ تو بھارت کا پرانا وطیرہ ہے اور اب لاہور میں جوہو ٹاؤن میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے ثبوت جب سامنے آئے ہیں اور خاص کر جب لاول بھٹو زرداری کو بھارتی میڈیا کی طرف سے سخت سوالات کی گئے تو انہوں نے جو زبردست جواب بھارتیوں کو دیا اس سے اب ایک بار پھر حالات دوہزار انیس کے ان معاملات پر پہنچ چکے ہیں جس میں پاکستان نے بھارت کو اس کی اوقات دکھائی تھی اب بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے بعد بھارت میں ایک جو عجیب سا تماشا بنایا گیا ہے ہندو لیڈرز بلاول بھٹو زرداری کی تصویریں اٹھا کر اپنے ہی علاقوں میں نکل کر پاکستان کے خلاف اتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں اس کا جواب جب پاکستان نے دیا تو بھارتیوں کی چیخوں میں مزید اضافہ ہوا پاکستان کی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی منسٹر شازیہ مرینہ بھارت کی گیدر بھپیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک نیوکلئر سٹیٹ کو کسی بھی طور پر کمزور مت سمجھا جائے ہم بھارت کو اس کی اوقاد دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے ہتھیار ضرور موجود ہیں جو بھارت کو چند ہی منٹوں میں بسم کر سکتا ہیں اب یہ باتیں جب بھارت کی میڈیا پر پہنچی تو بھارتیوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور دنیا کے سامنے یہ وویلہ کرتے نظر آئے کہ پاکستان ہمیں ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دیتا نظر آ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہارے اوپر ایٹمی حملہ کر دیں گے پاکستان کی ویسے یہ پولیسی واضح ہے کہ پہلے کسی بھی طور پر اس طرح کی کوئی بھی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا ہاں اگر بھارت نے ہمارے خلاف کسی ایسی جرہیت کی کوشش کی تو پھر اسے سبق سکھانے کے لیے پاکستان کسی بھی حد تک جائے گا اور یہی سب کچھ پاکستان کی اس وقت سٹیٹ پولیسی ہے اور بھارتیوں کو اس کا خوب پتہ ہے اس لیے اب وہ اپنے میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کی طرف سے ایسے کسی حملے پر بھارت میں اور پاکستان میں کیا نقصان ہونے والا ہے اس پر ویڈیوز بنا بنا کر ویڈیوز کے ساتھ اپنی عوام کو ڈراتے نظر آ رہے ہیں اور یہی سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ بھارت جو گیدر بھبکیاں دے رہا تھا اب کیسے وہ بیک فوٹ پر جاتا نظر آ رہا ہے تو پاکستان سے ایک بار پھر نیوکلئر بم کی دھمکی آئی ہے پاکستان کے منتری نے بھارت کو جد کی دھمکی دی ہے پر مانو جد کی ایک گیدر بھبکی لیسی پرچینی سینہ کا برا حرش دیکھنے کے بعد کیونکہ تبانگ میں بھارتی سینہ کا شور دیکھ کر پاکستانی سینہ میں دہشت پسر گئی ہے پاکستانی حکمرانوں کو در ستا رہا ہے کہ چیم کو قراری شکست دینے والی بھارتی فوج کہیں پی اوکے کو پاکستان جواب دینا جانتا ہے پاکستان جیسے نیوکلئر ملک کے لیے اول فول بک سکتا ہے تو یہ اس کی خلطی ہے پہلے زریلیلی زبان سے بلاول بھٹو خوب بل بلائے اور اب پاکستان کی ایک اور منتری مہترمہ شازیہ مرے بارودی بیان دے رہی ہے بھارت کو خلیان پاکستانی آٹم بم کی گیدر بھبکی دے رہی ہے پاکستان جواب دینا جانتا ہے پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو ایک تھپڑ کے نتیجے میں دوسرا گال آگے کرے گا پاکستان اگر تھپڑ پڑے گا تو اس کا جواب بھی تھپڑ سے دے گا یہ بات میں آپ کے توسط سے کلیر کرنا چاہتی ہوں اور اگر بھارت کا کوئی منسٹر کسی بھی فورم پر موڈی سرکار کے دفاع میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ ایک نیوکلئر ملک کے لیے پاکستان جیسے نیوکلئر ملک کے لیے اول فول بک سکتا ہے تو یہ اس کی خلطی ہے حال ہی میں پاکستان نے تبانگ میں اپنے آگا شی جنپنگ کی فوج کا حشر دیکھا بھارتی ایشور بیروں کے ہاتھوں چینی سینکوں کی زبردست پٹائی کی تصفیریں دیکھی باوجود اس کے پاکستانی منتری خوشو حواس میں نظر نہیں آ رہے وہ بھارت کو یودھ کی دھمکی دے رہی ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا نیوکلئر سٹیٹس خاموش رہنے کے لیے نہیں ہے اب یہ جو گیدڑ بھبکیاں اور جس طریقے سے اب موڈی سرکار اپنے چمچوں کو باہر نکال رہی ہے اس سے نہ ہم گھبرائیں ہیں نہ ہم گھبرائیں گے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلئر ملک ہے پاکستان شہید زلفکار علی بھٹو کا دیا ہوا نیوکلئر ملک ہے شازیہ مر رہی یو این ایسی میں پاکستان کو ملی بھارت کی لطار سے بخلائی ہوئی ہیں دراصل ویدیش منتری ایس جائے شنکر نے آتنکوات کے مدے پر پاکستان کو خری خری سنائی تھی ان حملوں سے بلاول اس قدر تل میں لاغے کہ انہوں نے پردھان منتری کے خلاف اب شبدوں کا استعمال کر دیا اس کے بعد بھارت میں بلاول کے خلاف غصے کی جوالہ بھڑا گھوٹی اور پاکستان میں بھی بلاول کی کرکرے ہوئے اسی ڈیمیج کنٹرول کے لیے شازیہ مر رہی بلاول بھٹو کے سمرتھر میں پریس کانفرنس کر رہی تھی لیکن بخلاہٹ اور کیج میں شازیہ نے پرمانو بم سے لے کر یودھ تک کی دھنکی دے ڈالی تو آئیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے پاس کتنے پرمانو ہتھیار ہیں پرمانو ہتھیاروں کے بارے میں آکڑا جوٹانے والی سنس تھا سپری کے مطابق پاکستان کے پاس 165 پرمانو ہتھیار ہیں جبکہ بھارت کے پاس 160 پرمانو ہتھیار پرمانو ہتھیاروں کی تعداد کے ماملے میں پاکستان بھلے ہی کاغذوں پر آگے دکھ رہا ہے لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا پرمانو ہتھیار ہے وہ 45 کلو ٹن کا ہے جبکہ بھارت کا سب سے بڑا پرمانو ہتھیار 60 کلو ٹن کا ہے بھارت کے پاس ایسی ایسی ویدھبنسک اور لاؤنگ ریج کی پرمانو میں سائلے ہیں کہ پاکستان جب تک حملے کی سوچے گا تب تک وہ بھارت کے نیوکلئر اٹیک سے کھاک ہو جائے گا اور دنیا کے نقشے سے بھی گائی ہو جائے گا خود پاکستان کے لوگ اس خطرے سے واقف ہیں اللہ نہ کرے میں تو جانتا ہوں یہ جو انپڑوں کا ٹولا یہاں پھرتا ہے ایٹمی جنگ اور یہ سجا کے رکھا ہوا ہے اور یہ ڈیکوریشن پیس ہے ان چہلوں نے پڑا ہی نہیں کہا ایٹم بم ہوتا کیا ہے نیوک ناپ ویب سائٹ کے مطابق اگر پاکستان کی راج دھانی اسلام آباد پر بھارت نے ساٹھ کلو ٹن کا پرمانو بم گرایا تو کتنی تباہی ہوگی آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ساٹھ کلو ٹن کا پرمانو بم داگنے پر اسلام آباد میں تین سو تس میٹر کے ریڈیس میں نیوکلئر فائر بول اٹھے گا اگر یہ دھماکہ زمین پر ہوا تو اس دارے میں سب کچھ بھاپ بن جائے گا 38 کلومیٹر کے دائرے میں لوگ تھوڑ ڈگری برن سے جل کر مر جائیں گے دھماکے کے بعد ہی کم سے کم دس ہزار لوگ مارے جائیں گے اور کم سے کم ایک لاکھ تیس ہزار لوگ زخمی ہو جائیں گے اگر پرمانو بم کو ائر ڈیٹونیٹ کیا گیا تو تباہی اس سے بھی زیادہ ہوگی تب چودہ ہزار سے زیادہ لوگ تورنت مارے جائیں گے جبکہ دو لاکھ ساٹھ ہزار لوگ بری طرح سے زخمی ہو جائیں گے بھارت نے حال ہی میں اپنی انٹر کانٹیننٹل پرمانو میں سائل اگنی فائیو کا بھی پریکشار کیا ہے جس کی رینج کم سے کم پانچ ہزار کلومیٹر میں ہے حال ہی میں پاکستان نے تباہنگ میں اپنے آگا شی چنپنگ کی فوج کا حشر دیکھا بھارتی شور بیروں کے ہاتھوں چینی سینکوں کی زبردست پٹائی کی تصفیریں دیکھی باوجود اس کے پاکستانی منتری خوشو حواس میں نظر نہیں آ رہے وہ بھارت کو یدھ کی دھمکی دے رہی ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا نیوکلئر سٹیٹس خاموش رہنے کے لیے نہیں ہے اب یہ جو گیدر بھبکیاں اور جس طریقے سے اب موڈی سرکار اپنے چمچوں کو باہر نکال رہی ہے اس سے نہ ہم گھبرائیں ہیں نہ ہم گھبرائیں گے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلئر ملک ہے پاکستان شہید زلفکار علی بھٹو کا دیا ہوا نیوکلئر ملک ہے شازیہ مررے یو ای نیسی میں پاکستان کو ملی بھارت کی لطار سے بخلائی ہوئی ہیں دراصل ویدیش منتری ایس جائے شنکر نے آتنکوات کے مدے پر پاکستان کو خری خری سنائی تھی ان حملوں سے بلاول اس قدر تل میں لگے کہ انہوں نے پردھان منتری کے خلاف اب شبدوں کا استعمال کر دیا اس کے بعد بھارت میں بلاول کے خلاف وہ غصے کی جوالہ بڑا کٹی اور پاکستان میں بھی بلاول کے کرکرے ہو گئے اسی ڈیمج کنٹرول کے لیے شازیہ مر رہی بلاول بھٹو کے سمرتھر میں پریس کانفرنس کر رہی تھی لیکن بخلاہٹ اور کیج میں شازیہ نے پرمانوں بم سے لے کر یودھ تک کی دھمکی دے ڈالی پرمانوں ہتھیاروں کے بارے میں آکڑا جھٹانے والی سنس تھا سپری کے مطابق پاکستان کے پاس 165 پرمانوں ہتھیار ہیں جبکہ بھارت کے پاس 160 پرمانوں ہتھیار پرمانوں ہتھیاروں کی تعداد کے ماملے میں پاکستان بھلے ہی کاغذوں پر آگے دکھ رہا ہے لیکن پاکستان کا جو سب سے بڑا پرمانوں ہتھیار ہے وہ 45 کلو ٹن کا ہے جبکہ بھارت کا سب سے بڑا پرمانوں ہتھیار 60 کلو ٹن کا ہے